اسلام علیکم میں عمراء شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نیو نیشنل بیپلز پارٹی کے رہنماؤ میر رازی خان جتوئی میر بلال خان جتوئی نے دریخان مری کا دورہ کیا اس موقع پر دریخان مری میں تاریخ پیرزادہ کی طرف سے دیئے گئے ایک اشائیے میں انہوں نے میڈیا اور پارٹی ورکرز سے گفتگو کے دوران کہا کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنا حضر اختلاف کا آئینی اور جمہوری حق ہے گزشتہ کافی حکومتوں کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریکیں پیش کی گئیں مگر ہر حکومت اعتماد کا بوٹ لینے میں کامیاب رہی اس طرح موجودہ وفاقی حکومت بھی اعتماد کا بوٹ لینے میں کامیاب ہو جائے گی اور اپنا پانچ سال کا ٹرمپ پورا کرے گی انہوں نے واضح کیا کہ جی ڈی اے وفاقی حکومت کی غیر مشروط اتحادی رہی ہے اور رہے گی ایک سال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون سے ہمارے بزرگوں کے پرانے تعلقات ہیں اور ہم کئی بار الیکشن میں اچھے اتحادی بھی رہ چکے ہیں اور نون لیگ والوں سے ملاقات ہمارے ذاتی تعلقات پر ہوئی ہے اور نون لیگ میں شمولیت صرف افواہ ہیں میں ہم نیشنل پیپلز پارٹی کو قائم رکھیں گے انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ سولہ سالوں میں سندھ میں ہونے والی بترین کرپشن نے صحت تعلیم ذرات ولدیاتی اداروں سمیت تمام ادارے تباہ کر دیئے ہیں سندھ کے حکمران دن رات لوٹ گزوٹ میں مصروف ہیں بجلی کی لوٹ شیٹنگ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختلف پاور پلانٹ لگنے کے باوجود بجلی کی پیداوار میں کافی اضافہ ہوا ہے اور آئندہ چند سالوں میں بجلی کی کمی پوری ہو جائے گی انہوں نے بجلی کی طبیل لوٹ شیٹنگ کی وجہ بلوں کی ادم ادائیگی بھی بتائی انہوں نے عوام سے پیل کی کہ بلوں کی ادائیگی کو یقینی بنائیں اور واپڈا حکام بھی اوور ریڈنگ سے پرہیز کریں واپڈا اور عوام کے باہمی دعون سے لوٹ شیٹنگ کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ نیشنل پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے تھے ہم عوامی لوگ ہیں اور ہم مقدمت پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بدخصمتی ہے کہ دریخان مری میں گٹر اُبل رہے ہیں پورے شہر میں کچھرے کے ڈھیڑ لگے ہوئے ہیں اور صفائی والے عملے کو ویزا پر گھر بیٹے تنگواہیں بیچہ رہی ہیں